اس ماہ کے شروع میں فرانس کے صدر امانویل میکروں نے فرانس کی خلائی فوج بنانے کا اعلان کیا تھا یہ خلائی فوج فرانس کے سیٹلائٹس کی حفاظت کے لیے بنائے گئی تھی لگتا ہے کہ فرانس ایسی اس حوالے سے کافی سنجیدہ ہیں فرانس ایسی وزیر ڈیفا نے ایک ایسے پروگرام کا اعلان کیا ہے جو بندوں اور لیزر کے ساتھ سیٹلائٹس کے لیے نینو پیمانے پر آلات تیویل کرے گا ویڈیو میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل ٹاپ ریسرچ ورلڈ کو سبسکر آئیب کریں اور نوٹفکیشن کا بٹن آن کریں شکریہ وزیر فلورین پارلے نے اعلان کیا ہے کہ ان کا ملک فوج کے بجٹ میں سے ساتھ سو ملین یورو خلائی دفعہ کے لیے مختص کر رہا ہے خلائی دفعہ پر دو ہزار پچیس تک چار اشاریہ تین ارب یورو خرچ کیے جائیں گے یہ ربطم فرانس کے ملٹری کمیونیکیشن سیٹلائٹس کو اپگریٹ کرنے پر خرچ کی جائے گی اور اس کا انتظام فرانس ایسی نیوی کے پاس ہوگا فرانس ایسی فوج چاہتی ہے کہ اگلی نسل کے سیٹلائٹس کیمروں کے ساتھ لانچ کیے جائیں اور ان سے سے اگلی نسل کے سیٹلائٹس سب مشین گنوں اور لیزر سے مسلحوں جو حملوں اور دوسرے سیٹلائٹس کو تباہ کر سکیں وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ وہ زمین کے مدار میں بے شمار نینو سیٹلائٹس چھوڑنا چاہتے ہیں جو دفاعی اشیاء کی حفاظت کریں اور گم ہونے والے سیٹلائٹس کو تیزی سے تبدیل کریں ریپورٹ کے مطابق فرانس ایسی فوج ایسا 2030 تک کرنا چاہتی ہے پارلے نے کہا کہ ان اپتامات کا مقصد جا رہانا یا دشمن کے سیٹلائٹس کو نقصان پہنچانا نہیں بلکہ موسر دفاع یہ امریکہ وہ واحد ملک نہیں جو اپنی فوج میں مخصوص خلائی یونٹ بنانا چاہتا ہے فرانس ایسی صدر امانویل میکرون نے ستمبر میں ملک میں خلائی کمان کے قیام کا اعلان کیا ہے یہ خلائی کمان ملک کی ائر فورس کا حصہ ہوگی اس ڈیویشن کا کام فرانس کے سیٹلائٹس کی حفاظت ہوگا حکام نے ابھی تک اس کام کے لیے کی جانے والی سرمایہ کاری کا تائن نہیں کیا ہے امانویل میکرون کا کہنا ہے کہ یہ ابھی اپتدہ ہے بتدریج فرانس کی اس ملٹری برانچ کا نام سپیس اینڈ ائر فورس کر دیا جائے گا یہ خلائی کماننا صرف ملک کی روایتی ہوائی زمینی اور سمندری یونٹوں کی معاون ہوگی بلکہ ملک کی فوجی حکمت عملی کا بھی حصہ ہوگی ابھی تک کسی نے بھی خلا میں فوجی کاروائیہ نہیں کی ہیں تاہم اب یہ سب بدل رہا ہے بہت سے ممالک انٹی سیٹلائٹس میزائلز کے تجربات کر رہے ہیں جنہیں ضرورت پڑھنے پر استعمال بھی کیا جا سکتا ہے